نظام قائم کرنا تھا اور ٹکھلے کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ رنگ اور لبشتی بنیادیں ختم ہوتا ہے کوئی رنگ نہیں کوئی نظر نہیں اب میں کیسے آپ نے سنگاہوں کو سنگاہوں کہ میں وہ گورہ آراد وہ بنی حاشم کا صدار وہ پرحمد رسول اللہ کا چچا اب اس سے بڑا رشتہ اور کہاں جلاؤگے اس سے بڑا نظام اور کہاں جلاؤگے سنگاہ چچا ہے نا سنگاہ چچا ہے ایک ماں اور ایک باپ سے اب دلہ بھی پیدا ہوئے ابو تالی بھی پیدا ہوئے ابو لہب بھی پیدا ہوا سنگاہ چچا ہے توٹ جائیں ابو لہب کے دونوں اور ہاں اور وہ ہلاک ہو جائیں یہ اس نے کمایا ہے وہ اس کے کام نہ آئے یہ اس کا مال ہے اس کے کام نہ آئے اس کے اولاد اس کے کام نہ آئے سیسرات نارام ساتھا ہے اور ہمار کھڑی اسے جہنم کی بھڑکی ہوئی آگ میں پھیڑ دیں گے سگاہ چچا ہے مرد تبت یدہ آبیل اللہ بھی مرتب پر توجہ رہا اسلام میں اسلام میں حق کی بنیاد پر فیضریں ہیں لشتہ داری کی بنیاد پر فیضریں نہیں ہیں یہ ایک چچا اور وہ دوسرا چچا کہ چچا وہ حکم آ گیا آپ اس حکم کے پھیلانے میں میری مدد کریں گے یا نہیں یہ دوسرا چچا ذہن میں آ گیا اب ظاہر ہے کہ دوسرے چچا پہ مجھے رکنا نہیں ہے مجھے جانا ہے بہت دور تو ایک وہ چچا تھا جو اسے ہاتھ ٹوٹ جائے دوسرا یہ چچا ہے کہ جب سارے حرام میں پہلی وہی راضی ہوئی تو آئے ابودالی کے گھر پہ چچا آپ میری مدد کریں گے اس سے قرآن سننے کے عادی ہو گئے ہونا محمد صلی اللہ نے کسے مدد مانی ابودالی سے تاریخ ہے محمد پھر دورا محمد صلی اللہ نے ابودالی سے مدد مانی اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ مواقن تو متخضر مسئلسین آدھو گا ہم گملہوں سے مدد نہیں دیا گتی ہم گملہوں سے مدد نہیں لیا کرتے چچا آپ میری مدد کریں گے آپ بھگیئے تیرے جماز میں جو کچھ ہے وہ لوگوں کے ساتھیں بیان کرتے اگر کوئی زبان بولی نہیں تو زبان کو کھار دوں گا اگر کوئی ہاتھ تیرے غلاب اٹھا ہاتھ کو توڑ دوں گا بھائی حملے کے دو ہی طریقے دو ہی طریقے یا زبان سے حملہ کرو یا ہاتھ سے حملہ کرو ابودالی کہتے ہیں جو محمد پہ حملہ کرے ہاتھ سے ان کا ہاتھ توڑ دوں گا جو محمد پہ حملہ کرے زبان سے ان کی زبان کھار دوں گا تو اس زمانے میں ابودالی کہنا گا آیتا کچھ کوئی مسلمان ہو تو ہمارے سامنے بھی تو پیش کرو نایے ہائے داری ہائے داری